ایک دفعہ سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ دوپہر کے وقت سردی کا موسم تھا سلطان اپنے کھیمے کے باہر جنگ کی تیاری کے لیے سپاہیوں کے ساتھ تلوار بازی کی مشک کر رہے تھے سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ واحد سلطان تھا جس کی زندگی آدھے سے زیادہ حصہ گھوڑے پر سواری کرتے ہوئے گزری تھی سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ وہ واحد انسان تھا جس کی تلوار اتنی تیز چلتی کہ وہ صرف ایک ہی جنگ میں سلطان کا ساتھ تیر سکتی تھی بڑے بڑے لوہار اور کاریگروں نے سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کے لیے تلواریں تیار کی تھی لیکن کوئی بھی تلوار سلطان کے پاس ٹھہر نہیں پاتی تھی بہت سے مورکین لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کی تلوار کی رفتار اتنی تیز ہوتی تھی کہ اگر اس وقت کی تلوار جنگ میں لڑتے وقت نہ پی جاتی تو وہ تلوار کسی لوہے کے جسم پر اس رفتار سے ضرب لگائی جائے تو جسم کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس لیے سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے لیے خود خاص دھات سے ایک تلوار تیار کی تھی جو آپ کا ہمیشہ ساتھ دیتی تھی سلطان صلاح الدین عیوبی مشک کے دوران سپاہیوں کے ساتھ مصروف تھی کہ ایک سپاہی نے آپ کو خبر دی کہ حضور مصر شہر کے سب سے بڑے تاجر ایلچی خط لے کر آیا ہے سلطان نے سپاہی کو کہا کہ ایلچی کو اسی وقت میرے پاس لے آؤ جب سلطان نے ایلچی سے خط لے کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ حضور مصر کے شیخ سے باہر پڑوسی ملک کے بازار میں جانے کے لیے ہمیں مصر کی سرحد کے ساتھ ایک بہت بڑا گاؤں ہیں اس میں سے گزرنا پڑتا ہے اور اس گاؤں کا ایک سردار ہے جو ظالم اور گیر مسلم ہے پہلے تو ہم اس لالچی سردار کو کچھ لے دے کر وہاں سے اپنا سامان گزار رہے تھے لیکن جب اسے پتا چلا کہ مصر پر آپ کی سلطنت قائم ہو چکی ہے لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے دگنا محصول دیں پھر ہمیں وہاں سے سامان گزارنے دیا جائے گا ورنہ ہمیں اپنا سامان واپس لوٹانا پڑے گا یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ السردار کی طرف خط لکھا جو روایات کے مطابق ہوگا کہ میں ضرور کروں گا لیکن یہ تمہارا مطالبہ نجائز ہے لہٰذا ہم تمہارے اس مطالبے کو مان نہیں سکتے لیکن سردار جانتا ہے کہ اس کا علاقہ تجارت کا سب سے بڑا راستہ ہے لہٰذا میں جو بھی کہوں گا سلطان کو میری بات ماننی ہوگی سلطان صلاح الدین ایوبی اقل مند انسان تھا سلطان جانتا تھا کہ یہ کسی بھی طریقے سے نہیں مانے گا لہذا اس کے گاؤں کو فتح کیے بغیر اس مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا لیکن سلطان یہ بھی جانتا تھا کہ وہ سردار ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ کافی چالاک ہے اس کے علاقے کو فتح کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے کیونکہ اس سے پہلے کئی بادشاہ اس علاقے پر حملہ کر چکے تھے لیکن تمام بادشاہ ناکام ہو کر واپس لوٹ گئے سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ اس چھوٹے سے علاقے کو فتح کرنا اتنا مشکل ہے سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کھیمے میں گیا اور علی بن صفیان اور اپنے چند کمانداروں کے ساتھ حکمت عملی تیار کی اور اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے بہترین حکمت عملی تیار کر لی گئی سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے بڑی ہی اکلمندی سے اس کے سارے علاقے کا محاصرہ کر لیا اور اس سردار کو پتہ بھی نہ چلا اس علاقہ چھوڑ کر بھاگ جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا وہ مگرور تھا اس نے سلطان کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا اور جنگ کی تیاریاں کرنے لگا سلطان نے بھی معاصرہ کر لیا اچانک سلطان کو خبر ملی کہ ہمارے لشکر کے پیچھے کی جانب اس علاقے کے ساتھ ایک لگتے جنگل سے سپاہیوں کا ایک دستہ آیا اور حملہ کر کے بھاگ گیا سلطان بڑا حیران ہوا سلطان نے اپنا آلدھا لشکر اس جنگل کے معاصرے کے لیے بھیج دیا اور کہا کہ اس جنگل کو چاروں طرف سے گھیر لو اس جنگل میں داخل ہو جاؤ اور اس جنگل میں ایک ایک سپاہی کو قیدی بنا لو لیکن حیرانگی کی بات اس وقت ہوئی جب سلطان کے سپاہیوں نے اس جنگل کا چپا چپا چھان مارا لیکن ایک بھی سپاہی نظر نہ آیا کمانداروں نے سمجھا کہ شاید وہ بھاگ گئے ہوں گے لہٰذا سلطان کے سپاہی دوبارہ لشکر کے ساتھ مل گئے جب سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ اس علاقے کی طرف بڑھنے لگا پھر اسے ایک سپاہیوں کا دستہ آیا جو جنگل سے آیا اور پیچھے سے حملہ کر کے پھر بھاگ گیا اور ایسا تین جار مرتبہ ہوا اور کمانداروں نے پورے جنگل کو چھان مارا لیکن ایک سپاہی بھی جنگل میں نظر نہ آیا جب یہ خبر سلطان تک پہنچی تو سپاہیوں کا دستہ پیچھے سے حملہ کر کے جنگل میں گھس جاتا ہے لیکن معلوم کرنے پر خوج لگانے پر ہمیں جنگل سے ایک سپاہی بھی نظر نہیں آتا سمجھ نہیں آتی وہ کہاں سے آتے ہیں اور کہاں گائب ہو جاتے ہیں سلطان نے اپنے خاص کمانداروں کو بھیجا کہ جا کر جنگل میں ایک ایک چپا چھان مارو مجھے لگتا ہے کہ اس جنگل میں کوئی گار یا کوئی ایسی چیز موجود ہے جہاں سپاہی چھپ جاتے ہیں اور وقت آنے پر دوبارہ حملہ کر دیتے ہیں کماندار سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گیا اور جنگل کا ایک ایک چپا چھان مارا خجم کے لحاظ سے جنگل بہت چھوٹا تھا اس میں نہ ہی کوئی گار تھا نہ ہی کوئی سرنگ تھی اور نہ ہی کوئی گھاٹی جھاڑیاں تھی کہ اس میں سپاہی چھپ سکیں اور کماندار واپس لوٹ آیا اور سلطان سارہ حوودین عیوبی کو خبر دی دوبارہ اس علاقے کی طرف بڑھنے کی کوشش کر لو تو پھر اچانک سپاہیوں کے دستے نے سلطان کے لشکر پر پیچھے سے حملہ کر دیا پھر دوبارہ اس جنگل میں سلطان جنگل میں بھاگ گئے سلطان سمجھ گیا کہ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیں گے اب سلطان صلاح الدین عیوبی کو خبر ملی سلطان نے آدھے لشکر کے ساتھ جنگل کا محاصرہ کر لیا اور سلطان اب آگے تھا اور کماندار اور سپاہی پیچھے تھے سلطان نے پورے جنگل کا چپا چپا چھان مارا جنگل چھوٹا تھا لیکن ایک بھی سپاہی نظر نہ آیا اور نہ کوئی سراغ ملا سلطان حیران تھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ ایک بھی سپاہی نظر نہیں آتا آخر وہ سپاہی جاتے کہاں ہیں ساتھ ہی نہ کوئی پہاڑیاں ہیں اور نہ ہی کوئی دوسرا جنگل ہے نہ ہی کھیت اور ویران علاقہ ہے آخر وہ سپاہی کہاں سے آتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں یہ سوچ سوچ کر سلطان صلاح الدین عیوبی ہر طرف گھوڑا دوڑانے لگا اچانک سلطان کے نظر کومے پر پڑی سلطان نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس کومے میں کوئی برتن ڈالو اور پینے کے لئے پانی نکالو جو کہ سپاہی بھاگ بھاگ کر تھک چکے تھے سپاہیوں نے نیچے ایک برتن ڈالا اور پانی نکال لائے اور جیسے ہی سلطان نے اپنے موں پر پانی رکھا تو سلطان سمجھ گیا کہ یہ کومے کا پانی تازہ نہیں کیونکہ اگر یہ کومے کا پانی ہوتا تو اس میں سے وہ مہک آتی اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کومے میں پانی ڈالا جاتا ہے حتیٰ کہ یہ کومہ ہی نہیں سلطان کو شک پڑ گیا کہ بات سمجھ میں آگئی کہ اس کومے میں کوئی راز چھوکا ہوا ہے سلطان فوراً اس کومے کے دھیانے پر گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا سلطان صلاح الدین ایوبی کا حکم تھا سپاہی کیسے ٹال سکتے تھے سپاہیوں نے اپنے اپنے طریقے سے کومے سے پانی نکالنا شروع کر دیا اور حیرانی کے بعد اس وقت ہوئی جب پانی آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہوتے مکمل پانی ختم ہو گیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک لکڑی کے سرے پر ایک کپڑا باندھ کر اس کو آگ لگاؤ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا اب سلطان جلتی ہوئی آگ کو لے کر کومے کے اندر چلا گیا جب سلطان کومے کے نیچے اترا تو دیکھا کہ کومے کے نیچے ایک دروازہ موجود تھا سلطان نے اپنے کماندار کو حکم دیا کہ نیچے آ جاؤ اب سلطان نے اس دروازے کو کھولا تو حیرانگی کی بات اس وقت ہوئی اس کومے کے نیچے بہت پریشان تھا اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے دماغ میں یہ ساری بات آگئی کہ وہ سپاہی کہاں سے آتے تھے یہاں کومے کے اوپر کھڑے رہو اور چند سپاہی نیچے آ جاؤ اب سلطان سرنگ میں آگے آگے اور سپاہی پیچھے پیچھے سلطان چلتا گیا اور سپاہی بھی اس کے پیچھے پیچھے سرنگ میں اس علاقے کے سردار کی حویلی کے دروازے پر جا کر ختم ہوئی کیونکہ سلطان کے ساتھ کافی طاقتور سپاہی موجود تھے سلطان باہر نکلا ان کو دیکھ کر سلطان بڑا حیران ہوا کیونکہ سلطان کو پتا چل گیا کس طرح سپاہی سرنگ میں آتے تھے اور پیچھے سے حملہ کر کے دوبارہ واپس سرنگ میں چھپ جاتے تھے سلطان نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ حویلی پر حملہ کر دیا اور اسے چند ہی لمحوں میں فتح کر کے سردار کو پکڑ لیا ادھر سے سلطان نے اپنے خاص جاسوس کو بھیجا کہ جا کر سپاہیوں کو کہو کہ سارے گاؤں کا محاصرہ کریں تمام سپاہیوں کو قیدی بنا لو اور اسی طرح سلطان کا پیغام پہنچتے ہی چند ہی گھنٹوں میں سپاہیوں نے پورے علاقے کو فتح کر کے مرکزی حویلی پر پہنچ گئے تمام سپاہی بڑے حیران ہوئے کہ آخر سلطان حویلی کے مرکز کیسے پہنچا کیونکہ سلطان سپاہیوں کو پکڑنے کے لیے گیا تھا اب سلطان کو پوری طرح سمجھ میں آ چکا تھا کہ اس چھوٹے سے علاقے کو بڑے بڑے بادشاہ فتح کیوں نہیں کر سکے کیونکہ جب بھی کوئی بادشاہ اس علاقے کا محاصرہ کرتا یہ سردار اس سرم کے ذریعے پیچھے سے سپاہی حملہ کر کے بھاگ جاتے اور اسی طرح وہ بار بار حملہ اور حملہ آور خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ جاتے اور بہت کم تعداد میں فوج ہونے کے باوجود وہ سردار کامیاب رہا لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اب اس کا مقابلہ سلطان صلاح الدین عیوبی سے پڑا ہے اور وہ اسی طرح سلطان نے اپنی اکل مندی سے اس کوئے کے پانی کے ذریعے اتنا بڑا علاقہ اتنی آسانی سے فتح کر لیا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ